السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین اگرامی بزرگوں نوجوانوں اسلامی بھائیوں اور پردانشین خواتین اسلام آج کے اس درس کا موضوع ہے مدینہ منورہ کی فضیلت اور اس کی زیارت کے آداب ایک مسلمان کے لیے مدینہ شہر کتنی اہمیت کا حامل ہے یا اس کی زندگی میں اس کے ذہن و دماغ میں اس شہر سے اس کو کتنی عقیدت ہے یہ ہم سبھی دوسروں کے تعلق سے بھی جانتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں مدینہ یہ اس دنیا کی یا اس زمین کی ایک مقدس جگہ ہے ایک مقدس شہر ہے اور اس کے کئی ایک نام ہے جیسے ایک نام تو یہ مدینہ ہی ہے اور ایک نام جو اس کا پرانا نام تھا یسریب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جس نام سے لوگ اس کو جانتے تھے وہ ہے یسریب اور اس کا ایک نام طابہ بھی ہے اور اسی طریقے سے اس کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ مختلف نام ہیں مدینہ کے مدینہ یہ حج کا یا عمرے کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے کہ آپ اگر حج کو جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا مدینہ جانا ضروری ہو ایسا نہیں یا یہ کہ آپ اگر مدینہ نہیں گئے تو آپ کا حج نہیں ہوگا آپ کا عمرہ نہیں ہوگا ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن چونکہ زندگی میں اقاد بار ہی انسان کو وہاں جانے کا موقع ملتا ہے اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی زیارت کر لے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی تعمیر کی مسجد نبیوی اس کی بھی زیارت کر لے اس لیے وہاں مسلمان جاتا ہے اور وہاں جانا چاہیے حج کا یا عمرے کا یہ کوئی لازمی حصہ اور ضروری پارٹ ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے سب سے پہلے ہم مدینہ منورہ کی فضیلت دیکھتے ہیں یا تو انسان حج سے پہلے مدینہ جائے گا یا حج کرنے کے بعد مدینہ جاتا ہے وہ جب کبھی بھی جائے تو اسے مدینہ منورہ میں جانا چاہیے وہاں کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے ضروری بات علم میں ہونی چاہیے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی کچھ فضیلتیں دیکھتے ہیں سب سے پہلی فضیلت کہ مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہی بخاری کے حدیث حدیث نمبر 1875 وَالْمَدِينَةُ خَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے خیر کی جگہ ہے اگر یہ لوگ سمجھیں اگر یہ لوگ جانیں مدینہ منورہ خیر و برکت کی جگہ ہے اور وہاں جا کر برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور پہلے کے مقابلے میں اب کتنی برکتیں ہیں اس کا وہاں پر جانے کے بعد بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ پہلی فضیلت ہے کہ مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے دوسری فضیلت کہ مدینہ جو ہے وہ حرم ہے مدینہ جو ہے اس کا ایک خاص علاقہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے کہ اس ایریے میں اس علاقے میں اور اس باؤنڈری کے اندر بہت سارے حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں جیسے آپ شکار نہیں کر سکتے پیڑ پودو وغیرہ کو نہیں اکھار سکتے تو وہ حرم کا علاقہ ہے اور اس کا کچھ محدود جو ہے وہ ایریہ ہے کچھ باؤنڈری ہے اس کی لیمٹیشن سے جو وہاں پر مقرر کی گئی ہیں وہ حرم کا علاقہ اسی لئے کیا کہا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کو حرمین شریفین حرمین شریفین اسی لئے کہا جاتا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 1375 پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حرامن آمینن جو مدینہ ہے یہ امن و امان والی جگہ ہے اور حرم جگہ ہے یعنی وہاں پر بہت سارے حلال کام بھی مسلمانوں کے لئے حرام ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس علاقے میں کسی کافر اور مشرک کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے تیسری فصیلت کی فرشتے جو ہیں وہ مدینہ منورہ کی نگرانی کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی فرشتے نگرانی کر رہے ہیں اور وہاں پر تاعون یعنی پلیگ اور دجال داخل نہیں ہو سکتا علا انقاب المدینہ ملائکت لا یدخلوہ تاعون ولد دجال سعی بخاری کے حدیث حدیث نبت سیون ون ڈبل تری کی فرشتے یہ مدینہ کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہاں پر تاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی اور دجال داخل نہیں ہو سکتا فرشتے جو ہے نگرانی کر رہے ہیں فرشتے دجال کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیں گے یہ تیسری فضیلت چوتی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے قریب قریب مدینہ کے اندر ایمان سمٹ کر رہ جائے گا یعنی اگر صحیح معنوں میں ایمان والے کئی پر موجود ہوں گے تو وہ مدینہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث سمبر 1876 ان الائیمان لا یارز الی المدینہ کما تأریز الحیت الی جحریہ کی ایمان جو ہے وہ سمٹ سمٹا کر مدینہ میں داخل ہو جائے گا یا مدینہ میں رہ جائے گا مثال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے سامپ جو ہے وہ سمٹ کر اپنی سراخ میں اپنی بل میں داخل ہو جاتا ہے ایسے ہی ایمان بھی سمٹ کر مدینہ کے اندر رہ جائے گا پانچوی فضیلت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے محبت کی دعا مانگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 1889 اللہم محبب علینا المدینہ کحب مکہ تا او اشد منہا فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ایسے ہی ڈال دے کہ جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا مکہ کی محبت سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ڈال دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ کی محبت موجود یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے محبت کی اللہ رب العالمین سے دعا ماگی ہے یہ پانچوی فضیلت چھٹی فضیلت ہے اور بڑی اہم فضیلت ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں انتقال کر جائے اس کے لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے اس کے لئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیثی صحیحہ کی حدیث ہے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیفعل فإنی اشفع لمن مات بہا کہ جو شخص اگر اس کے لئے ممکن ہو اس کی طاقت میں ہو کہ وہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو تو اس شخص کو ایسا کر لینا چاہیے اس شخص کو یعنی مدینہ ہی کو آپ اپنا مسکن اپنا گھر بنا لیں کوئی ہمیشہ کے لئے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی زندگی وہیں ختم ہو جائے گی آپ کا انتقال وہیں پر یہ الگ بات ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی موت کہاں آئے گی وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّي أَرْضٍ تَمُوتُ کسی کو نہیں پتا کہ کس کی موت کہاں آئے گی لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مَنِسْتَطَاعَا جو طاقت رکھتا ہو جس کے بس میں ہو جس کے امکان میں ہو جس کے لئے پوسیبل ہو کہ وہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو تو اسے ایسا کر لینا چاہیے کیونکہ میں اس شخص کے لئے سفارش کروں گا جس کا انتقال اس مدینہ کے اندر ہوگا تو یہ چھٹی فضیلت ساتھویں فضیلت جو اس درس کے حوالے سے آخری فضیلت وہ یہ کی مدینہ منورہ کے اندر ہی وہ مبارک مسجد ہے جسے ہم مسجد نبیوی کہتے ہیں جسے ہم مسجد نبیوی کہتے ہیں اور جہاں پر ایک نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ حرم کے علاوہ یعنی خانے کعبہ کے علاوہ اگر کسی اور مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں ایک ہزار نماز ہم پڑھیں اور مسجد نبیوی میں صرف ایک وقت کی نماز پڑھیں تو یہ دونوں برابر وہ نماز کوئی بھی ہو فرض ہو نفل ہو سنت ہو جو کوئی بھی نماز ہو اگر ہم ایک وقت کی نماز مدینہ میں پڑھتے ہیں ایک مسجد نبیوی میں اور ایک ہزار وقت کی نماز یہاں اپنے علاقے میں پڑھتے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کی اہمیت ہے فضیلت اچھا مسجد نبیوی ہی وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کی طرف نیت کے ساتھ سفر کر کے جانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کرا دی تین مسجد دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ جن تین مسجدوں کی طرف باقاعدہ نیت کر کے کہ ہاں میں یہ مسجد دیکھنے جا رہا ہوں آپ کے لئے سفر کرنے کی اجازت ہے کہ وہاں جائیں عبادت کریں دیگر کام کریں اجازت ہے کون سی تین مسجد ہیں نمبر خانے کعبہ نمبر دو مسجد نبیوی اور نمبر تین مسجد اقصاء صحیح بخاری کے حدیث حدیث نمبر ون ڈابل نائن فائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہ الا سلاسات مساجد کی جو ہے سفر کر کے یعنی کجاوے نہیں کسے جائیں گے یعنی سفر کی تیاری نہیں کی جائے گی سوائے تین مسجدوں کی یعنی باقاعدہ آپ نیت کریں کہ مجھے جانا ہے فلاہ مسجد کو دیکھنا ہے تو ایسا نہیں کر سکتے آپ ہاں آپ کسی علاقے میں گئے ہو نماز پڑھ لیں اس کی زیارت کر لیں ایک الگ بات لیکن باقاعدہ اسی کے لئے سفر کر کے جانا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے سوائے تین مسجدوں کے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصاء لیکن ہم اور آپ چونکہ مکہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدینہ بھی جاتے ہیں تو مسجد نبوی ان مساجد میں سے ہوئی ہے کہ جس کی طرف باقاعدہ آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں تو اس لئے ہمارے لئے وہاں جائز ہے ہمارے لئے جانا درست ہے اب ہم مدینہ میں پہنچ چکے مدینہ کی فصیلتیں ہم نے دیکھی اب مدینہ منورہ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے وہ آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ آپ مسجد نبوی کا دیدار کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ قوبا میں کچھ دن ٹھہرے اور وہاں سے جب آپ آگے بڑھے تو جہاں آج مسجد نبوی وہاں آپ پہنچے اور جہاں آپ کی سواری ٹھہری جہاں آپ کی سواری رکھی وہ جگہ دو یتین بچوں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر وہ جگہ خریدی اور اس جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی صحابہ اکرام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین نے انسار نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس مسجد کی بنیاد رکھی جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں اور جیسا کی فضیلت آپ نے سنا صلات فی مسجدی حادا خیر من الف صلات فی ما سوا اللہ المسجد الحرام صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ڈبل ون نائن زیرو کہ مسجد حرام کے علاوہ کسی اور مسجد میں آپ ایک ہزار نماز پڑھیں اور مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھیں یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں اسی طریقے سے یہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جس کے اندر ایک اور فضیلت ہے جیسا کی میں نے ابھی کہا کہ وہ حرم ہے حرم ہے کہ وہاں آپ کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو بہت سارے حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ہر قدم پر خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک مقدس جگہ پر موجود ہیں اسی طریقے سے اسی مسجد نبوی کے اندر ہی ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے حدیث کے اندر لفظ ہے کہ میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہ حدیث اور اس کا مانا وہ درست نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لے تو گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ آپ کو غیب کا علم تھا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اپنی قبر کے بارے میں بتا رہے کہ میرا انتقال یہی پر ہوگا جبکہ یہ بات درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَا بَيْنَ مِنْبَرِ وَبَيْتِي میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اب آپ مزید نبیوی جب پہنچیں اور آپ کو مزید نبیوی کی اہمیت اس کی فضیلت اس کا مقام و مرتبہ اور اس کے اندر جو روزہ ہے اس کی بھی فضیلت آپ کو معلوم ہے تو اب آپ کو ان تمام تعلیمات کے ساتھ مزید نبیوی میں جانا چاہیے کیا کریں گے آپ مزید نبیوی میں جا کر کے مزید نبیوی کی زیارت کریں تو کچھ آداب ہیں ان کا خیال رکھیں نمبر ایک یہ ہر مزید کا آداب ہے کہ آپ جب مزید میں آئیں تو پہلے داہنا پیر مزید کے اندر داخل کریں رائٹ لیگ پہلے داخل کریں مزید کے اندر ایسے ہی جب آپ مزید نبیوی میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا داہنا پیر رائٹ لیگ جو ہے وہ مزید کے اندر داخل کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ کریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لے ابواب رحمت ک یہ دعا پڑھیں گے اعوذ باللہ العظیم و بوجہہہ کریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ جو بہت عظیم ہے اس کی پناہ ماتتا ہوں اور اس کے مبارک چہرے کے ذریعے پناہ ماتتا ہوں اور اس کی قدیم بادشاہت کے ذریعے پناہ ماتتا ہوں کسے من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے پھر اللہ کے نام سے اور صلات و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کی دروازے کھول دے آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے یہ دعا پڑھ کر کے اندر پہنچے دو رکعات نماز ادا کریں تحیت المسجد تحیت المسجد آپ جیسے کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے تحیت المسجد ادا کرنا ہے اور اگر آپ خانے کعبہ میں داخل ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے تواف کرنا ہے تواف کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ فرق ہے یہ فرق ہے خانِ کعبہ اس مسجد کے اور بقیہ تمام مسجدوں کے درمیان تو دو رکعت نماز عدا کرے اگر یہ نماز روزہ میں جس کے بارے میں بھی بات بیان کی گئی کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کیسے پہچانیں گے مسجد کے بقیہ ایریے میں کیا ہے لال کلر کی قالین ہے یا دوسرے کلر کی قالین ہے لیکن جو روزہ والا علاقہ ہے وہاں پر گرین کلر کی قالین بچھائی گئی یہ فرق ہے یہ پہچان کے لیے کہ جو پورا روزہ کا علاقہ ہے تقریباً چھ سات آٹھ صفے ہیں عورتوں کے لیے الگ ہیں مردوں کے لیے الگ ہیں تو اس کے لیے پہچان لیتا کیا اور نہ تمام پوری جگہوں پر اگر ایک ہی کلر کی قالین بچھا دیا جائے تو کیسے پہچانیں گے اس لیے بطور تعارف پہچان کے گرین کلر کی قالین وہاں پر بچھا دی گئی ہے تاکہ پہچاننے میں لوگوں کو آسانی ہو تو اگر اس ایریے میں آپ کو یہ پہلی دو رکعتیں جو آپ مسجد نبی میں جا کر کے پڑھ رہے ہیں اگر پڑھنے کا موقع مل جائے آسانی کے ساتھ بغیر دھکا مکی کے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ مسجد نبی میں جہاں کہیں بھی آپ کو آسانی سے موقع ملے وہاں پر آپ دو رکعت نماز ادا کر لیں اپنے لیے دعائیں کریں دوسروں کے لیے دعائیں کریں گھر والوں کے لیے دعائیں کریں اس کے بعد اب چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہیں مدفون ہیں آپ آپ کو موقع ملا مسجد میں نماز ادا کرنے کا آدھا کر لیا آپ نے روزہ میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا کوشش کرنا چاہیے جب بھی موقع ملے جس وقت بھی کھلے آپ کے لیے یا جو عورت ہے اس کے لیے الگ الگ اوقات ہیں وہاں پر باقاعدہ بینر لگا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ کب کھلے گا مردوں کے لیے کیا ٹائمنگ ہے عورتوں کے لیے کیا ٹائمنگ ہے وہ سب آپ وہاں پر دیکھ لیں اور اسی کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں خاص طور سے رات کے رات کے وقت میں جائیں یا صبح میں چونکہ لوگ آرام کرتے ہیں دوپ ہوتی ہے تو بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے اس وقت جائیں یا جب کبھی بھی موقع آسانی کے ساتھ مل جائیں تو وہاں پر جانا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے اور یہ سوچ یہ فکر یہ احساس لے کر کے اس روزے میں جائیں کہ ہاں ہم جنت میں ہیں ہم جنت میں ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ یہ احساس یہ فکر ہوگی تب اس کی اہمیت کا یا اس نعمت کا ہمیں صحیح طریقے سے احساس ہوگا تو یہ احساس لے کر کے وہاں پر جانا چاہیے اب اس کے بعد آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو آپ ادھر سے داخل ہوئے جس کسی جانب سے آپ داخل ہوئے تو مسجد کے بالکل جیسے یہ قبلے کا علاقہ ہے تو یہاں پر جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے تو آپ سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچے تو نہائیت عدب و احترام کے ساتھ پست آواز میں سلام عرض کریں سلام کریں اور سلام کے لئے کونسے الفاظ کہیں گے السلام علیکہ مطلب کیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اس کی برکتیں ہو اللہ آپ پر اپنی رحمتیں ناصل کرے اور آپ کی امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ دے یہ ہم جو ہے وہاں پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھیں گے لیکن اونچی آواز سے نہیں نبی کی قبر کے پاس ہے اللہ نے کہا لا ترفعو اسواتکو اپنی آواز کو اونچی مطلب پست آواز میں پڑھنا ہے زیادہ اونچی آواز کہ اب مطلب بعض لوگ جوش جذبے میں آ کر کے خوب زور زور سے پڑھتے کہ اب تو ہم پہنچ گئے اب تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا اب تو ہم کامیاب ہو گئے نہیں پست آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس تو یہ پڑھیں آگے بڑھیں بہت زیادہ دیر تک ٹھہرے نہیں کیونکہ بیڑھ ہوتی لوگوں کے لئے پریشانی کا سبب نہ بنیں اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس آپ پہنچیں تو مطلب اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہو اللہ آپ سے راضی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلا دے پھر آگے بڑھ جائیں عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس پہنچیں السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب ورحمت اللہ وبرکاتہ رضی اللہ عنہ وجزاکہ ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا یعنی اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہو اس کی برکتیں ہو اللہ آپ سے راضی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اللہ آپ کو بہترین بدلا دے آپ نے سلام عرض کر لیا اس کے بعد آگے بڑھ جائیں اب آپ زیارت کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور بطور خاص حج کے دوران اور زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہاں پر بھیڑ نہیں کرنا چاہیے کہ عقیدت کے مارے آپ وہاں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو مار کھانا پڑے گا وہاں سے آپ سیکرٹی جو ہے مار کر کے بگائے گی اٹھا کر آپ کو جو ہے وہاں باہر کر دیا جائے گا تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد نبیوی میں ٹھہریں نفلی نمازیں پڑھیں جو بھی نماز ہو چاشت کی نماز ہو یا اسی طریقے سے آپ وضو کر کے آئے تحییت الوضو پڑھیں یا کبھی باہر چلے گئے پھر مسجد میں آ رہے ہوں تحییت المسجد پڑھیں رات کا وقت ہے تحجد کی نماز ادا کریں جو نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ سنتوں کا احتمام کریں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بزید نبیوی میں ٹھہرنے کی کوشش کریں بہت سارے لوگ جو گھومنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں غلط بات ہے غلط بات ہے مکہ میں بھی جاتے ہیں تو گھومنے یہاں چلو وہاں چلو یہ دیکھو وہ دیکھو بلا وجہ ایک ایک وقت کی نماز ایک لاکھ نماز کے برابر مسجد حرام پوری زندگی آپ نماز پڑھتے رہیں ایک لاکھ نماز نہیں ہوگی آپ کی پوری زندگی فرض نمازیں اگر مال لے آپ پچاس سال کی زندگی ملی ہو تو پچاس سال کی زندگی کی نماز ملا کر کے بھی آپ کی ایک لاکھ نماز نہیں ہوگی اور ایک وقت کی نماز آپ خانے کعبہ میں پڑھ لیں ایک لاکھ نماز کا سواب اور مسجد نبیوی میں آپ ایک وقت کی نماز پڑھیں ایک ہزار نماز کا سواب آپ کو ملے گا تو زیادہ سے زیادہ مسجد نبی میں ٹھہرے دعائیں کریں کسرت سے استغفار کریں توبہ کریں ذکر و عذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں اور دیگر جو نفلی عبادتیں ہیں عامال سالحہ ہیں وہ کام انجام دیں کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھیں محبت سے اسے روکنے کی کوشش کریں کوئی اگر ایسے ہی بیٹھا ہے لایانی کام میں اس کو اچھے کام کی رغبت دلائیں یہ سارے کام ہمیں کرنا چاہیے اب اس کے بعد یہ ساری بات ہو گئی اب مسجد سے آپ نکل رہے ہیں باہر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہی جو عام طور سے ہم مسجد سے نکلنے کی دعا پڑتے ہیں وہ دعا پڑ کر کے آپ باہر نکل جائیں اب مسجد نبی کی زیارت کرتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ چیزیں کیا ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے جہاں آپ مدفون ہیں تو اس کی کھڑکیوں اور مسجد کی دیواروں کو برکت کی نیت سے چھونا یا بوسا لینا یا تواف کرنا یہ سب جائز نہیں ہے بلکہ یہ سب بیدات والے آگا ہے بہت سارے لوگ چومتے ہیں رمال ہے دستی ہے کپڑا اس میں ایسا ٹچ کرتے ہیں کہ جائیں گے برکت ملے گیا ہمیں غلط بات ہے یہ سب غلط بات ہے یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے آپ کا وجود وہاں پر پہنچ گیا یہ آپ مبارک ہے آپ پہنچ گئے اپنی باڈی لے کر کے وہاں پہنچ گئے آپ مبارک ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے جیسا کی بات آ رہی ہے تو چھونا کسی چیز کو یا بوسا لینا یا تواف کرنا کھڑکیوں کو دیواروں کو یہ جائز نہیں ہے دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشکل کا سوال کرنا کہ میرا کام بگڑا ہوا بنوا دیجئے پہنچا دیجئے یا بیماری کی شفا کا سوال کرنا یا اس طرح کی دیگر چیزوں کا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ پھر کیا ہو جائے گا یہ شرک ہو جائے گا یہ شرک ہو جائے گا یہ سب چیزیں اللہ تعالی سے صرف مانگی جائیں گی گزرے ہوئے یا فوت شدہ لوگوں سے مانگنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اور غیر اللہ کی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تیسری بات بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کھڑے ہو کر خط اٹھا کر مسلسل دعائیں کرتے ہیں جبکہ قبر کس طرف ہے اگر ہم اپنے حساب سے لیں تو قبلے کی طرف نہیں ہے قبلہ یہ ہے تو قبر ادھر ہے اگر قبلہ یہ ہے تو قبر یہ اس طرف ہے تو بعض لوگ قبر کی طرف کھڑے ہو کر کے اور مسلسل کھڑے ہو کر کے دعائیں Мاغتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعائیں ماغتے ہیں اس لئے کہ دعا کے آداب میں سے عدب کیا ہے کہ آپ قبلے کی طرف موں کریں یہ دعا کے آداب میں سے ہے یہ بھی خلاف سنت ہے مسنون یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قبلہ رخ ہو کر کے اللہ سے دعا مانگیں اسی طریقے سے چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا جیسا کہ میں نے کہا یا دیر تک ٹھہرے رہنا یا مخصوص دعائیں پڑھنا جو بعض لوگ کتابیں جو ہے چھپوا کر رکھتے ہیں بعض ٹراولز والے یا بعض جو ہے بیداتی حضرات جو ہے کتابیں چھپوا کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی خانے کعبہ میں پہنچو تواف کرو تو یہ مخصوص دعا پہلے اس میں دوسرے چکر میں جیسا کی بات آئے گی شیخ بیان کریں گے اور مزید نبی میں جاؤ تو فلان جگہ پہنچو تو یہ دعا یہاں جاؤ تو یہ دعا یہاں جاؤ مخصوص مخصوص دعائیں بنا کر کے رکھا لوگوں نے اور اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں مرتبہ کی اتنی مرتبہ درود پڑھو گے تو یہ ثواب اتنی مرتبہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا یہ سب کرنا یہ خلاف سنت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے اس کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے پانچویں بات بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے وقت یا بھیجتے وقت سینے پر یا سینے کے نیچے نماز کی طرح ہاتھ باد لیتے ہیں جو کی خوشو خضو اور عبادت والا طریقہ ہے اور ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں آپ نارمل طریقے سے تعظیم کے ساتھ عزت کے ساتھ کھڑے نبی کے پاس موجود لیکن ایسا اپنے آپ کو بنا لینا کہ گویا کہ آپ نماز میں ہیں یا عبادت کر رہے ہیں یا اسی طریقے سے اور کوئی کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی کام جو سنت کے خلاف ہو یا صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف ہو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا کی طرح سلام کی آواز سننے یا سلام کے وقت روح لوٹائے جانے کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ ہماری آواز سن رہے ہیں کیا ہے وہ ان کی برزخی زندگی ہم اپنا کام کریں آگے کی فگر چھوڑیں ہم اپنا کام کریں خلوص نیت کے ساتھ باقی کا کام اللہ رب العالمی یہ تو بات ہو گئی مسجد نبیوی کے تعلق اب مدینہ میں آپ نے مسجد نبیوی دیکھ لیا اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں جو دیکھنا چاہیے ایک کیا ہے بقی قبرستان وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ حج کا حصہ ہے جیسا کہ مدینہ جانا ہی حج کا حصہ نہیں ہے یا عمرے کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ مدینہ پہنچ گئے تو مسجد نبیوی کے بارے میں باتیں آگئیں اب بقی قبرستان کے بارے میں بات آتی تو یہ جو بقی قبرستان ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جنت البقی غلط ہے اس کا نام جنت البقی نہیں ہے کیا ہے بقی الغرقد یا بقی قبرستان کہیں یا بقی غرقد کہیں آپ اس کو جنت البقی کہیں بھی اس کا نام موجود نہیں ہے تو یہ پہلی بات حدیث میں اس کا نام بقی الغرقد آیا ہے یہ مدینہ والوں کا قبرستان تھا یہ مدینہ والوں کا قبرستان تھا اور اس میں تقریباً دس ہزار یعنی جو ایک اندازہ ہے دس ہزار انسار و مہاجرین اور ازواج متحرات وغیرہ مدفون ہیں وہاں ان کو دفن کیا گیا ہے مگر کس کی قبر کہاں ہے کس کی کونسی قبر ہے یا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کیونکہ اسی کے پاس سے محضور نامی ایک نالہ گزرتا تھا اس نالے کی وجہ سے قبروں کا نشان جو ہے وہ ختم ہو گئے اس لئے اور اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہ قبریں پہچانی نہ جائیں ورنہ نہ جانے لوگ کون کون سے کام کریں گے وہاں پر اور اتنی سیکورٹی اتنے جو ہے بہت سارے مطلب احتیاط کے باوجود بہت سارے لوگ غلط کام کر جاتے ہیں وہاں پر پہنچے آپ دیکھیں کیسے کیسے نظارے دیکھنے ملتے ہیں بہرحال تو کس کی کونسی قبر ہے یہ معلوم نہیں ہے اگر معلوم بھی ہو جائے آداب جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے شریع آداب کیا ہیں کہ جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانے کی کیا پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے تقریباً ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جنازہ کبھی ایک کبھی دو کبھی چار کبھی پانچ کبھی دس بہت سارے جنازے ہوتے ہیں تقریباً ہر نماز کے بعد تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ وہاں تک پہنچے ہیں تو کسی نماز جنازہ میں بھی یا تدفین میں بھی نماز جنازہ میں تو خیر نماز کے فوراں بار نماز جنازہ ہوگی مسجد میں اور اس کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو جائے دعا میں بھی شامل اس میت کے لئے دعا کر لیں آپ نہیں پہچانتے اس کو لیکن ممکن ہے آپ کی دعا اس کو لگ جائے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا دو اہود پہاڑ کے برابر سواب ملے گا دو اہود پہاڑ کے برابر بہت بڑا کام ہو جائے گا آپ نے کچھ وقت دیا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دیا آپ نے اور ایک بہت بڑا کام ہو گیا کہ دو اہود پہاڑ کے برابر آپ کو سواب مل جائے گا تو بقی قبرستان قبرستان آپ پہنچیں تو اب قبرستان جانے کی جو دعا ہے بہت الگ الگ الفاظ میں لگ لگ دعائیں ہیں السلام علیکم یا اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاء اللہ بکم للاحقون انتم سلفونا اور بعد دیگر حدیثوں میں اور دیگر الفاظ ہیں اسأل اللہ لنا و لکم العافیہ کی اے قبر والوں مسلمانوں مومنوں تم پر سلامتی ہو تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں ہم اللہ سے تمہارے لئے اور اپنے لئے کیا مانگتے ہیں آفیت آفیت کا سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جو ایک جملہ آپ اضافہ کریں گے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا معاقہ کرتے تھے اللہم مغفر لأہل بقیع الغرقد جتنے لوگ دفن ہیں اللہ سب کو معاف فرما تو جتنے لوگ بھی وہاں دفن ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو دعا آپ نے کیا وہ نصیب ہوگی تو یہ دعا پڑھیں اس کے علاوہ بھی میت کی مغفرت اور وہاں پر جو بھی لوگ دفن ہیں انہی کے لئے اپنے الفاظ میں جو بھی دعا کر سکتے ہیں وہ دعا آپ کریں لیکن یاد رہے کہ قبر والوں کے وسیلے سے کہ آپ یہاں پہنچ گئے صحابہ جو ہے مدفون ہے تو چلو دعا ماغ لو ان کے وسیلے سے تو اہل قبر کے وسیلے سے دعا کرنا قبروں کے پاس تعظیماً ہاتھ بات کر کھڑا ہونا سجدہ یا تواف کرنا نوحہ کرنا قبر والے کے لئے یا قبر کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا بطور تبرک برکت کے لئے قبر کی مٹی اٹھانا یا قبروں کو اور قبرستان کی دیواروں کو چومنا یا قبر والوں کے وسیلے سے ان کے واسطے سے سواب کے لئے درود سور فاتحہ چارو قل سور یاسین یا سور بقرہ کے آخری آیات پڑھنا یہ سب کے سب بہت سارے لوگ جا کر کے کرتے ہیں یہ سارے کام ناجائز ہیں اس لئے ہمیں ان کاموں سے ہر حال میں بچنا چاہیے یہ دوسری جگہ ہو گئی جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے تیسری جگہ کونسی ہے مسجد قبہ مسجد قبہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اسی علاقے میں آپ سب سے پہلے جو ہے وہاں آپ اترے اور وہاں پر آپ کچھ دن ٹھہرے بنو سالم کا محلہ تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ نے مسجد قبہ کی بنیاد رکھی تھی مسجد قبہ کی بنیاد رکھی مدینہ سے تقریباً تین ساڑھے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً تو آپ وہاں پر بھی جایا کریں کیونکہ مسجد قبہ کی بڑی فضیلت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوہ بیان کرتے ہیں سہی مسلم کی حدیث 1399 نمبر کی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل یا سواری پر سوار ہو کر قبہ تشریف لے جاتے اور مسجد میں پہنچتے تھے دو رکعات نفلی نماز ادا کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے جو صحیح ابن ماجہ کے اندر ہے 1168 نمبر کی حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتیہی ثم آتا مسجد قبہ فصل فیہی صلاة کان لہو کعجری عمراتین فرمایا جو اپنے گھر سے حضو کر کے طہارت کی حالت میں نکلے اور مسجد قبہ آئے اور یہاں پر کوئی نماز پڑے دو رکعات نماز ادا کرے تو اس کو عمرہ کے برابر ثواب ملے گا یعنی آپ نے جو عمرہ کر کے ثواب حاصل کیا تھا مسجد قبہ میں صرف دو رکعات نماز ادا کر کے آپ عمرہ کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں اسی لئے جتنے دن رہیں مدینہ میں کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے مسجد قبہ جایا کریں پانچ ریال دس ریال اپنے سے چلے جائیں ٹراویس والے نہ لے کر کے جائیں اپنے سے چلے جائے کریں دو چار لوگوں کی ٹولی بنا لیں پیدل چلے جائے کریں اس طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل بھی ہو جائے گا اور عمرہ کے برابر ثواب بھی مل جائے گا تو انہاں حدیث جو دو حدیثیں میں نے بیان کی اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض حدیثوں میں ہے کہ سنیچر کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے تو چاہے سنیچر کا دن ہو یعنی ہفتے کا دن سٹرڈے ہو یا کوئی اور دن جس دن آپ کو فرصت ملے کم از کم مدینہ جائے تو ایک بار ضرور وہاں کا وزید کریں گھر سے وضو کر کے آئیں مسجد قبہ میں نماز ادا کریں تاکہ عمرہ کے برابر ثواب مل سکے نماز کے علاوہ اس مسجد میں دیگر کسی مخصوص عبادت کا ذکر نہیں ملتا ہے یعنی صرف دو رکعت نماز یا اس کے علاوہ فرص نماز ہو آپ نماز ادا کر لیں اور اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں لیکن کوئی اور کام آپ وہاں پر جا کر کریں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور یہ بھی یاد رہے یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسجد قبہ آپ نہیں بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں حج ہو گیا عمرہ ہو گیا آپ کا لیکن چونکہ آئے ہوئے ہیں تو اگر وہاں چلے جائیں تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہے یہ تیسری جگہ چوتھی جگہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جانا چاہیے اور وہ کیا ہے شہدائے احود کے قبرستان یعنی جہاں پر جنگ احود میں شہید کیے گئے صحابہ جو ہیں مدفون ہیں وہاں پر آپ جائیں مدینہ میں احود نام کا ایک پہاڑ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے بیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا پہاڑ جو اللہ سے محبت کرتا ہے جو جس سے ہم محبت کرتے ہیں جو ہمارا پہاڑ ہے جبل احود بہت ساری اور آپ دیکھیں حدیث کے اندر کی بہت ساری حدیث کے اندر اگر مثال دے کر کے نیکیوں کی مثال دیں اتنی بڑی بڑی نیکیاں ملیں گی تو جبل احود کی مثال دیں تقریباً چھے کلو چھے کلو لمبا چوڑائی میں اگر دیکھیں چھے کلو میٹر چھے کلو میٹر لمبا چوڑا جو ہے وہ پہاڑ ہے اچھائی تو مجھے علم نہیں اس کا لیکن چوڑائی جو ہے تقریباً چھے کلو میٹر تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ قبرستان آپ جائیں اور جو ہے جنازے میں شریک ہوں تدفین میں شریک ہو جائیں دعا میں شامل رہیں تو کیا ہے دو احود پہاڑ کے برابر آپ کو سواب ملے گا تو احود جو ہے نامی پہاڑ اس کے اسی کے پاس ہجرت کے تیسرے سال مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائی ہوئی جسے غزو احود یا جنگ احود کہا جاتا ہے ستر صحابے اکرام اس میں شہید کیے گئے جس میں سے چونسٹھ یعنی سکسٹی فور جو ہے انسار صحابہ تھے اور چھے مہاجر صحابہ تھے انہیں اسی پہاڑ کے دامن میں اسی کے پاس جو ہے وہ نیچے دفن کیا گیا اور کون کون شہید تھے مشہور جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جحش جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام اور اسی طریقے سے عمر بن جموح سعد بن ربی خارجہ بن زید نعمان بن مالک اور بہت سارے جو ہے ستر صحابہ میں سے جن کے نام ہے یہ مشہور نام ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے اسی طریقے سے شہدائے احود کی زیارت یعنی جب آپ وہاں پر چونکہ وہ بھی ایک چھوٹا موٹا قبرستان اس کو کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر جا کر کے آپ کو انہی سارے آداب کا خیال رکھنا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بقی قبرستان کے حوالے سے بیان کیا یا جو دیگر قبرستان کے حوالے سے آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے ان قبروالوں کے لئے آپ کو دعائیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ چار چیزیں ہیں جو مدینہ میں دیکھنے والی اس کے علاوہ کیا ہے زائرین کے لئے کچھ اہم نصیتیں دیکھیں کچھ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ماری گفتگو ختم ہوگی یا مسجد نبیوی اسی طریقے سے مسجد قبا بقی قبرستان اور جبل اہود یا شہدائے اہود یہ چاروں چیزیں اور اسی طریقے سے روزہ مسجد نبیوی میں جو چیزیں آگئی تمام چیزیں چھوڑ کر کے اور کسی مقامات کی طرف جانا یا اس کے تعلق سے یہ کہ یہاں گئے تو یہ ثواب ملے گا یہاں گئے تو یہ ثواب ملے گا یہاں نہیں گئے تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا ہمارا حج نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے مسجد سبا ہے مسجد جبل اہود ہے مسجد قبلتین ہے بہت سارے لوگ مسجد قبلت ہیں ارے یہی پر قبلہ جو ہے وہ بدلہ تھا یہی جب یہی پر نماز پڑھ رہے تھے تو اسی حال میں وہی آئی تھی اور قبلہ جو ہے تبدیل ہو گیا تو چلو اس کو بھی دیکھنے چاہیں گے ورنہ ہمارا آنا ادھورہ رہ جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے بطور خاص وہاں پر جا کر کے اس کا اتمام نہیں کرنا چاہیے یا مسجد جمعہ ہے یا اس کے علاوہ بیر روحہ جس کے تعلق سے بداتیوں نے اس کو بیر شفا کا نام دے رکھا وہ کنوہ جو ہے وہاں پر جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا شفا مل جائے گی اور بہت سارے ان تمام جگہوں پر جانے سے بہتر یہ کہ آپ اپنا پیسہ وہاں لگائیں انرجی صرف کریں اسے اچھا ہے کہ آپ وہی پیسے صدقہ دے دیں اور وہی وقت جو ہے وہ مسجد نبیوی میں رہ کر کے گزار دیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ثواب مل سکتے ہیں تو یہ پہلی چیز چند اہم نصیت یہ پہلی چیز دوسری چیز جو بطور خاص دماغ میں رکھنا چاہیے مدینہ جانے کے بعد کہ اللہ تعالی نے آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اللہ کے بعد اس محبت کو وہاں پر جا کر کے تازہ کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں آئے ہیں جہاں آپ نے اپنی زندگی کے دس سال گزارے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بہت ساری خدمات کی جہاں پر آپ منتفون ہیں جہاں پر آپ کا رات دن گزرا ہے جہاں آپ چلے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں جہاں پر آپ کی مجلس یہ مطلب اگر یہ احساس ہونا ہمیں تو اس احساس کے تحت امید ہے کہ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو اور نئے طریقے سے ہم اور آپ اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنا سکے تو شکر ادا کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جو ہم اپنے آپ کو محبت کرنے والا سمجھتے ہیں اس عظم کو اور زیادہ مضبوط کریں اسی طریقے سے تیسری اور آخری بات جو ہے نصیحتوں کے حوالے سے وہ یہ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس عبادت کی قبولیت کیلئے کچھ شرطیں ہیں منمانی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں بلکہ کچھ شرطیں ہیں جیسے نمبر ایک کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے آپ مکہ پہنچ جائیں مدینہ پہنچ جائیں اس کے بعد اپنے آپ کو دنیا کا سب سے جو ہے بہترین انسان سمجھنے لگے اور وہاں سے جا کر کے سیلفیاں لینا اور ہر ہر موقع کی فوٹو ڈالنا فیس بک پر یہاں پر وہاں پر انسٹاگرام پر نہ جانے کہاں کہ اب میں یہاں ہوں اب میں یہاں ہوں اب میں یہاں ہوں اب میں صفا کی طرف جا رہا ہوں اور اب میں مسجد نبی میں اب روزے میں ہوں اب یہاں ہوں یہ مطلب ٹھیک ہے آپ کی نیت بہت خالص ہوگی لیکن یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں یہ ساری عبادتیں ان ساری چیزوں کا کبھی آپ سے تقاضہ نہیں کرتی ہے بطور یادگار اگر پہلے تو لینا نہیں چاہے لیکن بطور یادگار اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی لیکن اس کو لا کر کے اس کی نمائش کرنا اس کا اعتمام کرنا آپ گھر والوں کو ویڈیو کال پر دکھا دیں بہت اچھی بات ٹھیک ہے محبت ہے عقیدت ہے لیکن ہر ہر قدم پر فوٹو لینا تصویریں لینا یہ بہرحال درست نہیں ہے پہلی سب سے پہلی چیز نیت خالص کریں اور زیادہ اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی کام کریں آپ وہ کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اور تیسری چیز وہ یہ کی اپنے آپ کو ایمان والا بنا کر کے رکھیں نہ وہاں شرک کریں نہ یہاں شرک کریں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ رہیں شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس لیے کہ اگر شرک ہو لاکھ حج کر لیں لاکھ عمرے کر لیں اگر شرک کے ساتھ انتقال ہوا ہے تو یہ تمام حج اور عمرے مل کر کے بھی آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے اللہ نے کہا اگر تمام انبیاء بھی شرک کر لیتے تو ایسی صورت میں ان کا اچھا ہونا بہت اچھا ہونا کوئی کام نہیں آتا شرک کی وجہ سے اللہ ان کے تمام عمال کو برباد کر دیتا یہ چند باتیں تھی جو مدینہ منورہ کی فضیلت اس کی زیارت کے آداب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے اور اس محبت کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کو پورا کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی اس وقت جا رہے ہوں یا بعد میں جانے والے ہوں اللہ ان تمام لوگوں کے حج اور عمروں کو قبول فرمائے اور جو اب تک نہیں جا چکے ہیں اللہ رب العالمین اور حج اور عمرے کے عرقان واجبات فرائض ادا کرسکیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی زندگی کے جنسر سال گزارے مکہ میں مدینہ میں وہاں ان کو دیکھ سکے اور زیارت کرسکے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکے رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو وصل اللہ تعالی الا نبینا محمد وعلا آلی وصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ